ایک انار کھانے سے دل چالیس دن تک منور رہتا ہے ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذابِ قبر سے محفوظ رہتے ہیں باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیعتین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے چالیس دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے جو قبلے کی طرف مو کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا کھانے کے بعد برطنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفاہ ملتی ہے جو شخص نو علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے اس کو سامپ بچھو نہیں کاٹ سکتا جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی دستر خوان پر سے گرے ٹکرے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جزام کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہوگا جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوڑی نہیں ہوتی جو شخص نہار مو سات عدد خجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان چالیس دن تک دور بھاگتا ہے ہر مہینے کے پہلے تین دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مسلح پر کھرے ہونے کی توفیق ملتی ہے جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تحجد نہیں پڑھ سکتا بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے دروت شریف پڑھیں جو آفیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا پاؤں سن ہو جائیں تو دروت پاک پڑھنے سے فوراں ختم ہو جاتی ہے کھرے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگدل بناتا ہے قضائے حاجت کے وقت فلیش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے بابا کے دنوں میں دروت شریف پڑھنے والا بابا سے محفوظ رہتا ہے مسواق کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے ہجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی سامپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں بے پردہ عورت اور تنگ و بریق لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیاء نکلتی ہے جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگار پیدا ہوتا ہے قبروں پر لگے قطبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے دروازے اور دہلیز کی چوکٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا کھرے ہو کر پشاپ کرنے سے انسان جلدی مکروز ہو جاتا ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سمان پیدا کر دیا بچوں کے دانتوں اور مسوروں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے زنا ایک کرز ہے ادائیگی ہر حال میں کنی ہوگی واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے جس کھر میں لیمو یا سفید مرگی ہوگی اس کھر میں جادو جنات نہیں رہتی جس کھر میں کھجور ہوگی اس کھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا رات کو اگر تحجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کے بعد ہی دو رکت تحجد پڑھ لیا کرو ایک وقت آئے گا کہ تحجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جائے گی رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تھانکس فور ووچنگ